السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین خواتن و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سامعین میں آج دعائے جبرائیل بتانے والا ہوں اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا اور اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کرے گا کثرت سے پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو صاف اور پاک روزی کھلائیں گے اور اسے اچھے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے چھوٹی سی دعا ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے دعا جبرائیل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بتائی تھی تو آپ بھی یاد کر لیجئے اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروا دیجئے اپنے نننے بننے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے ہر ایک کی زبان پر یہ دعا جاری اور ساری ہو جاویں تاکہ اللہ اس کی برکت سے ہر ایک کو پاک اور صاف ستری روزی عطا کرے اور ہر ایک کو نیک عمل کرنے کی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں چھوٹی سی دعا ہے کوئی بڑی دعا نہیں ہے آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی تین چار مرتبہ پڑھ لیں گے یاد ہو جائے گی وہ دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں سکرین پر بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے ہندی میں بھی ہے عربی میں بھی ہے جو آپ کے لئے سہولت ہو اس سے یاد کر لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے ہر حال میں پڑھتے رہیے حضر میں سفر میں کھیت میں کھلیان میں اٹھتے بیٹھتے جاگتے بیٹھتے جب بھی آپ کو موقع ملے زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھتے رہیے تو یہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ پڑھنا آسان ہو جاوے اللہم مرزقنی طیبا وستعملنی صالحا یہ دعا ہے اس دعا کا ترجمہ ہے اے میرے پیارے اللہ مجھے پاک صاف روزی کھلا اور مجھے اپنے اچھے کاموں کے لیے استعمال فرما یہ دعا کا ترجمہ ہے ترجمہ ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس دعا میں کیا ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ مختصر اور چھوٹی سی دعا ہے آپ یاد کریے اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو پہچائیے تاکہ ہر کو اس کو پڑھ کے یاد کر کے اپنی زندگی کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے پاک اور صاف روزی کا انتظام کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے گا تو اس ثواب کے حق دار آپ بھی بن جائیں گے تو ضرور اپنے دوستوں میں اس دعا کو شیئر کیجئے اپنے آپ سے کیجئے دھیر سارا پیار رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال موسیقا